بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں اور تفصیلن گفتگو کرتے ہیں ہجامے کے بارے میں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کمرن بھائی وقت کو ضائع کیے بغیر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہجامہ کیا ہے جی بیسکلی ہجامہ ایک سنت طریقہ علاج ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج کی سفر پہ جا رہے تھے تو ہر آسمان پہ فرشتوں نے فرشتوں کی جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہجامہ کو لازم پکڑ لیں اس علاج کو لازم پکڑ لیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجامہ کا جو علاج ہے اس کو خود بھی اختیار کیا اور پھر صحابہ اکرام کو بھی وقتاً فوقتاً اس کی تلقین کرتے تھے کہ آپ ہجامہ کروائیں تو یہ بہت ہی ایک بہترین طریقہ علاج ہے اور حدیث نبی صلی اللہ بہترین علاج ہجامہ ہے تو اس سے آپ یہ ذرا سوچیں کہ آج کے دور میں جتنے بھی علاج رائج ہیں اس وقت ان سب سے بہترین علاج ہجامہ ہے تو میرا اپنا ایکسپیڈینس بھی یہ رہا ہے الحمدللہ میں تقریباً کوئی آٹھ سال سے ہجامہ کر رہا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیشنٹس کسی بھی قسم کی بیماری اگر ان کو ہے وہ اگر ان کو ٹریٹمنٹ کے میڈیسن کے حوالے سے ہو یا کسی بھی دوسری قسم کی کوئی ٹریٹمنٹ ہو اس سے اگر وہ جلدی ہیل اپ نہیں ہو رہے تو ہجامہ سے الحمدللہ وہ ہیل اپ ہوئے ہیں کامران بھائی آپ انگلینڈ میں رہے تقریباً تین سال آپ نے وہاں سے آئی پی ایچ ایم کا یہ کورس کیا آئی پی ایچ ایم کیا ہے جی بیسکلی یہ آئی پی ایچ ایم کہتے ہیں انٹرنیشنل پریکٹیشنر آف ہولیسٹک میڈیسنز اس میں آپ کا ہجامہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بھی آ جاتی ہے اور اس میں ہربل میڈیسنز پہ بھی پڑھایا جاتا ہے تو یہ سکس منز کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ پاکستان میں چونکہ اب تک یہ ہیل سے ریکنائز نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ نہ تو آپ کو کسی قسم کی این او سی جاری کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہی اس پہ کوئی مطبع ایکشن لیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ان پروفیشنل لوگ بھی اس فیلڈ میں آ چکے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ کافی حد تک جو ہے لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھ رہے کیونکہ لوگوں کے مطبع غیر میاری اور غیر ضروری اور نہ کسی سے تربیت لیوی کام کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ظاہر ہے سائیڈ ایفیکس ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہجامہ اب کافی لوگ اس کو اچھا بھی نہیں جانتے ہیں کن بیماریوں کے لیے ہجامہ کیا جا سکتا ہے جی میرے خیال میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے علاجوں میں سے بہترین علاج ہجامہ ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اور میں اپنا ایکسپیرینس اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں ہجامہ بہتی اچھا ہے کوئک ریکاوری اس میں ہو جاتی ہے باقی یہ کہ ہر قسم کی بیماری میں ہو جاتا ہے اس میں میں بیماریوں کو گھننا شاید سمجھوں گا کہ یہ ہجامہ کے لیے ایک ہی انتائی نامناسب ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ فلان فلان بیماری کے لیے ہجامہ اچھا ہے فلان کے لیے اچھا نہیں ہجامہ آئی تنگ کہ ہر ایک بیماری کے لیے بہت اچھا ہے اچھی ریٹمنٹ ہے کاؤنٹر کے اٹیک اگر میں یہ کہوں کہ کن بیماری کے لیے نہیں کیا جا سکتا جی یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ کسی بیماری کے لیے ہجامہ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہجامہ ان کا نہیں کر سکتے ہم جیسے کہ اکثر پیشنٹس ہیں ان کو تیلسیمیا کا پرابلم ہوتا ہے وہ خون کی گمی ہوتی ہے ظاہر ہے ہم تو اس میں ہجامہ میں جو علاج کر رہے ہیں اس میں بلڈ ہی نکال رہے ہیں اس میں سارا فیبرین ٹاکسنز ڈیڈ سیلز نکلتے ہیں آپ کے خون کے ذریعے سے تو اس میں جن کو خون کی کمی ہو ان کا ہجامہ ہم نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کینسر کے ایسے پیشنٹس جو لاسٹ ایجز پہ ہوں یا وہ کیمو تحرابی کروا رہے ہوں آپ کو پتہ ہے کیمو تحرابی کروانی کی وجہ سے پیشنٹ کی بہت زیادہ حالت خراب رہتی ہے وکنس ہو جاتی ہے اس میں آپ ہجامہ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جو کڈنی کے گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ڈائلیسز کروا رہے ہوں ایسے پیشنٹس کا علاج نہیں کر سکتے ہم اور اس کے علاوہ ایسے شوگر کے پیشنٹس جن کے زخم نہیں بنتے ہیلپ نہیں ہوتی مطلب زخم بننے میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں یا بنتے نہیں ہیں ان کو پھر ہم ٹچ بھی نہیں کرتے اس طرح کی کچھ اور بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یا ایسے بھی جن کو بی پی بہت زیادہ لو ہوتا ہو ان کو نہیں کر سکتے یا جن کو اپیلیپسی میرگی جیسے کہتے ہیں اس میں اگر بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں پیشنٹ کو تو اس میں ہم ہجامہ نہیں کرتے ہیں ہجامہ سے پہلے احتیاط کیا برتنی چاہیے جی ہجامہ سے پہلے تو خاص بہت زیادہ کوئی ایسی احتیاط نہیں ہے لیکن یہ کہ اٹلیس آپ کو تین گھنٹے کی فاسٹنگ ہونی چاہیے آپ کی تین گھنٹے آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہوتا بھی ہجامہ کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ باوضوع رہنا اس میں زیادہ ضروری ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہجامہ ہوتے ہوئے جب آپ کا بلڈ آپ کی بوڑی سے نکل رہا ہے تو وضوع ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہجامہ سے پہلے آپ نے وضوع کیا ہو تو یہ زیادہ بیسٹ ہے اور ہجامہ سے پہلے میرے خیال سے تھوڑی سی آپ کو ورزش کر لینی چاہیے کیونکہ بلڈ سرکولیشن آپ کا تیز ہوگا اس ذریعے سے پھر ہجامہ کے ذریعے سے آپ کے خون سے خون کی گردش اچھی ہوگی تو اس سے آپ کا ہجامہ بڑا اچھا ہوگا کمر بھائی اگر میں میں چاہوں کہ جی میرا آپ ہجامہ کریں تو اس کیلئے کیا لوازمات ہونے چاہیے جی دیکھیں آپ تو جنرلی ہجامہ بھی کروا سکتے ہیں ان کیس کے اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو مطلب جسم میں کسی قسم کی کمپیکشن نہیں ہے تو آپ جنرلی بھی ہجامہ کروا سکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو کیا میں ہجامہ کروا سکتا ہوں تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بغیر کسی وجہ کے بھی ہجامہ کروایا ہے البتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ کسی وجہ سے بھی کروایا سردرد کی وجہ سے بھی کروایا ایک دفعہ وہ روایت میں آتا ہے گوڑے یا خچر سے گھرے تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے درد کی صورت میں بھی ہجامہ کروایا اور بغیر کسی وجہ کے بھی کروایا تو آپ جنرلی بھی ہجامہ کروا سکتے ہیں کامرل بھائی بات میں آپ کی کارٹ رہا ہوں میں آج سے تقریب ہوں پائے جن پہلے موٹر سائیکل سے گرہ تھا تو میری یہ دانے کندے گئے بیک سائٹ پہ تو کافی میں تقلیف ابھی بھی فیل کر رہا ہوں تو اس میں بھی ہم کروا سکتے ہیں جی بالکل آپ پین اگر آپ کو کسی وجہ سے پین ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ ہے کہ ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں وجہ سمجھ آ جائے کہ یہ پرابلم اگر کوئی بھی بیماری ہے تقلیف ہے وہ آپ کو کس وجہ سے ہے تو آپ کو ظاہر ہے اگر گھرنے کی وجہ سے ہے تو آپ کی مسجھ ہو سکتے ہیں کہ وہ اندر سے پھٹ چکے ہیں تو اس کے لئے بھی ہجامہ بڑا اچھا ہے ہیل اپ ہونے میں بڑا اچھا یہ کردار ادا کرتا ہے ہجامہ اس میں تو اس میں بھی آپ ہجامہ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ بھی آپ ریڈی ہیں تو یہ میرے لئے ایک بڑی باعث سے فخر بات ہوگی کہ میں آپ کا ہجامہ کروں ناظرین بہت سے آپ چینلز پر دیکھتے ہوں گے کہ جی وہ بات کر لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے لائف میں ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے اسی وقت انٹرویو کیا ہو اور وہ کہہ جی کہ میرا آپ ہجامہ کریں تو یہ آج پہلی بار آپ دیکھیں گے اینافیشل ایف ای ٹی وی اور ون پاکستان پر کہ میں اپنا ہجامہ ان سے کروا رہا ہوں دیکھئے گا ناظرین اور میں ہجامہ کروانے لگا ہوں کامران بھائی بلکل تیار ہیں اپنے انسٹرومنٹس انہوں نے نکال لی ہیں تو کامران بھائی تھوٹا سا خوف ہے مجھے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی پین تو نہیں ہوگا جی اگر میں یہ کہوں کہ پین نہیں ہوگا یہ بھی غلط ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پین ہجامہ میں اتنا ہوتا ہے کہ پانچ سال کا بچہ بڑے آرام سے اس کو برداشت کر سکتا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سے کافی بنیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ اس کو برداشت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا چلیں جی انشاءاللہ یہ فورٹی ٹوئیئرز میں فرس ٹائنگ میں ہجامہ کروانے لگا ہوں اور ابھی آپ دیکھئے گا کامران بھائی یہ جو ابھی کپس لگا رہے ہیں یہ ابھی آپ کس لیے لگا رہے ہیں کہ خون جو ہے وہ کٹھا ہو جائے یہ میں نے آپ کو یہ جو پوائنٹ لگا ہے یہ میں سنت پوائنٹ ہے باقی آپ کی پروبلمز کے لیے میں آپ کو لگا رہا ہوں اور یہ ہے کہ یہ ڈسپوزیبل کپس ہوتے ہیں یہ ون ٹائم یوز ہوتے ہیں ایوری پیشنٹ پہ ہم سنگل ٹائم یوز کرتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ اس کو سٹیلائز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پلاسٹک ہے آپ اس کو سٹیلائز کرنے کے لیے گرم پانی میں بھی ڈالتے ہیں تو یہ پیگل سے جاتے ہیں تیڑے پیڑے سے ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے اب ہمارے اس ورے صغیر میں بھی باقی جگہوں پہ بھی ایجامع اتنا عام ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈسپوزیبل کپس آگئے ہیں تو آپ پہ جتنے بھی چیزیں آپ یوز ہوں گی وہ ساری ڈسپوزیبل ہیں تو آپ اس سے بلکل بے فکر آئیں کہ آپ کو کوئی جرمز لگ سکتے ہیں آپ کو کوئی مطلب کسی بھی قسم کی بیماری یا کوئی پرابلم آپ کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں بہت شکریہ ناظرین میں آپ سے گاہے با گاہے بات کرتا رہوں گا اور ابھی فرسٹ پروسس ہے صحیح بتائیں کہ ابھی آپ کو اس وقت کوئی پہنٹ ہو رہا ہے ہلکا صحیح نہیں کہ وہ جس طرح جس طرح آپ نے جسم کو کھینچتا نہیں ہوتی وہ میرے خواہد میں تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے ادر وائس کوئی زیادہ نہیں جی بلکل اب اصل میں یہ ایسے ہی ہے کہ یہ جو میں نے کپس لگائے میں انہوں نے جو سک کیا ہوئے آپ کی سکن پر آپ کی سکن کی نیچے مسز میں جو بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے اس میں سے ٹاکسن کو فیبرین ڈیٹس ان جمز کو جو ہے یہ اس سکن کے نیچے جمع کر رہا ہے اکٹھا کر رہا ہے پھر اس کپ کو ہٹا کے ہم یہاں پر بلیڈ سے انسیجن کریں گے اس کے بعد دوبارہ اس کپ کو یہاں پر سک کریں گے لگا دیں گے تو وہ جو آپ کی سکن کی نیچے گندہ خون جمع ہوا ہوا ہوگا اکٹھا ہوا وہ سارے اس کپ میں آ جائے گا چلے نی پروسس جا رہی ہے اور آج کا یہ جو پرگرام ہے تقریباً سو کے لگ بک پرگرام کر چکا ہوں یہ میرا جو میرے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام بھی ہوگا تاریخ تاریخ لکھی جائے گی میرے پروگرام میں تین پوائنٹس بیک سائٹ پہ لگے اور ایک یہ بلکل کندے کے اوپر لگایا جا رہا ہے جہاں پر مجھے پین ہے یہ آپ کو میں پین کیلئے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کا پین جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے بلڈ ٹاکسن جو ہے سارا وہ نکل جائے گا اس سے آپ کو یہ جو پین ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی وسیم بھائی کیا فیل کر رہے ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور زیادہ پین مجھے کوئی فیل نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ جو پہلے تھا نارمالی جو جس طرح کہتے انجیکشن لگتا ہے اور بس ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے میرا پوچھنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریگمنٹ کرتے ہیں کہ ہجامہ کروانا چاہیے اس میں کوئی اتنی زیادہ تکلیف کوئی درد وغیرہ نہیں ہوتا بلکل میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کو بھی ایک بار لازمیں کروائیں کیونکہ میں اپنی بیالیس سالہ زندگی میں پہلی بار کروارا رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تو یہ غلط بات ہے جی بیسکلی یہ کپ میں نے اتار دیں آپ کے آپ کا ہجامہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں ان پوائنٹس پہ انٹی سیپٹک میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے تاکہ فردر بھی آپ کو کسی حسم کی کوئی مطلب کمپلیکیشن نہ ہو کوئی جمز وغیرہ آپ کو نہ لگیں تو میں نے انٹی سیپٹک لگانے کے بعد اس کو صاف کر دی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اب اس کے بعد میں اس کے اوپر لگاؤں گا بلیک سیڈ آئل کلونجی کا تیل کلونجی کا تیل بھی نیچرل انٹی سیپٹک ہے اور وہ آپ کی سکن کو مشترائز رکھے گا تر رکھے گا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو مطلب جو کرس کے مائنر انسیجن جو کرتے ہیں ہم کرس جو لگاتے ہیں اس سے جو تھوڑی سی الجنس ہی ہوتی ہے پیشنٹ کو وہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تو یہ اس لئے میں کر رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کٹس کے بغیر یعنی جب کٹس لگا رہے تھے میں نے ریکارڈنگ اس لئے نہیں کی بڑے بلیڈنگ ہوتے وقت وہ ڈر جاتے ہیں تو عجیب سی کلجن ہوتی ہے تو ناظرین میں اس کے لئے معذرت کہا ہوں کہ جب کٹس لگ رہے تھے کپس لگ رہے تھے تو وہ میں آپ کو ریکارڈنگ نہیں دکھا سکتا کیونکہ سم ٹائم وہ ایشوز بن جاتے ہیں سب کے لئے جی بلکل اصل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں بلڈ وغیرہ نہیں دیکھ سکتے کچھ لوگوں کو بلڈ فوبیا بھی ہوتا ہے کہ خون کو دیکھتے ہی ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیم اتلیس ہے اس طرح سے آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم وہ کپ اتارتے وقت کی ویڈیو نہ بنائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں ایسا نہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے یا بلڈ نکل رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی تو باقی تکلیف کے بارے میں آپ نے بتا دیا جیسے کہ آپ نے فیل جی واسیم بھائی ماشاءاللہ آپ نے ہجامہ کروا لیا فورٹی ٹو یئرز میں فرس ٹائم آپ کا ایک تو سب سے بڑی اچھی بات کہ آپ کی سنت پوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ اب کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کو جو پہلے آپ ہجامہ سے پہلے سوچ رہے تھے کہ کتنی تکلیف ہوگی کتنا مطلب لینسی پروسیس ہوگا اور کتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا تو اب کیا فیل کر رہے ہیں آپ صرف ہونسلی میں بتاؤں گا کہ پہلے کی بانسبت ابھی میں اتنا ہلکا بھلکا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ شاید ہی پہلے کبھی مجھے ایسا ہو سکے کہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے تو وہ جو ایک تھکاورت ہی نہیں اترتے تھے یقین کیجئے میں نے ہجامہ کروایا ہے بلکل ہلکا بھلکا محسوس کر رہا ہوں کامران بھئی اس کرنے کے بعد کوئی خورات کا بھی اس میں آپ بتائیں گے کیا کھانا چاہیے ہم پیشنٹس کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہجامہ کروانے کے بعد ایٹلیس آپ آدھا گھنٹہ کچھ کھائیں پیئے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کچھ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں سسٹم آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ بھی متلی آنا چکر آنا یہ ہو سکتا ہے اور یہ میں آپ کو بڑے مزید کی بات بتاؤ کہ جو لوگ بلڈ کسی کو دیتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ بلڈ ڈونیشن کے بعد فوراں کچھ کھائیں پیئے نا اٹلیس آدھے گھنٹے کا گیپ اس میں ضرور رکھا کریں اور یہ کہ ہم آدھے گھنٹے کا کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا گیپ رکھیں اس کے بعد آپ اپنی اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کی آپ مطلب پرحیز کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کو شگر ہے تو ظاہر ہے انہوں نے میٹھا کھانے سے پرحیز کرنی ہے تو اسی طرح جو بھی کوئی پرابلم ہوگی اس کی جو پرحیز ہے وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں ادروائز ہجامہ کے بعد ہم ایک دن کے لیے دودھ کا پینا اور مچھلی کا کھانا اس سے ہم پرحیز دیتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ نے دودھ بھی نہیں پینا اور مچھلی بھی نہیں کھانی اس کے لیے آپ روٹین میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے آپ بہت اچھا فیل کر رہے ہو بلکو ٹھیک ہے تو آپ اب جا کے آپ روٹینی کے کام کر سکتے ہو آپ کو ہجامہ کے بعد کسی قسم کی کوئی بیڈ ریسٹ نہیں چاہیے آپ جا کے جیسے ہم انسیجن کرتے ہیں بڑا لائٹ انسیجن کرتے ہیں آپ جا کے نہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نہانے کے بعد ہجامہ سوری ہجامہ کے بعد نہانا یہ مستحب ہے ٹھیک ہے تو آپ جا کے نہا لیں تو بڑا اچھا آپ اس سے فیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بیڈ ریسٹ نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ کل اور پرسوں دو دن آپ انہی پوائنٹس پر آپ کوئی بھی کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل یا کوئی بھی ویسلین وغیرہ جیہ وہ آپ لگا سکتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہجامہ کے بعد کوئی اتنی زیادہ پری کوشنز نہیں ہوتی ہیں ناظرین سب سے پہلے تو آپ مجھے لازمی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کیونکہ میں نے جتنے بھی پروگرامز دیکھیں ہجامے کے کسی بندے نے انٹرویو کے بعد ہجامہ مجھے نظر نہیں آیا میں نے کروایا ہے بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں اور یہ ہوا پہلی بار ہے بہت شکریہ کیمرامن عرفان اسلام کے ساتھ وسیم حاشمی پیڈ ڈیو ڈی اسلام آباد موسیقی